یار ابھی ابھی نا مولانا ساکھ صاحب کے شگرد ہیں کاشف بھائیون کا ایک بیان سنو رہا تھا یار کتنی زبردست انہوں نے دریل دی ہے کہ جو مفتی عطیق الرحمن علوی تو نہیں کہنا چاہیے یزیدی کہنا چاہیے یزیدی صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جی یزید کی فضلیت میں یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے یزید کے بارے آپ کا کہانے جی یزید کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا نحبوہو ولا نصبوہو جو امام ابن تیمیر رحم اللہ کا ہے ہم اس کے بہتے فضائل بھی بیان نہیں کرتے اور اس کو گھاریاں میں نہیں دیتے مسلمان ہونا یہ فضیلت ہے اس کے اوپر جو ہے کاشف بھائی نے ان کو ایک پھکی دی ہے کہ اگر یزید کا مسلمان ہونا فضیلت ہے تو اہل تشعید جن کی آپ تکفیر کرتے ہیں جگہ جگہ ایونکر ٹائلٹ میں بھی آپ ان کی تکفیر لکھ دیتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں جب اہل تشعید کو آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان کی تکفیر کیے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کا سودہ بکتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ سودہ ہے جو مارکٹ میں کیش ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں پھر ان کی یہ فضیلت ہے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں ذکوات دیتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اگر ایسی فضیلتیں بنا نہیں ہیں تو ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اتنا بد بخت ہے یہ حافظ عطیق و رحمان علوی اسے پوچھا ہے سارجی یہ امام مسئل کی تو اتنی فضیلتیں ہیں یزید کی بھی کوئی فضیلت ہے کہتا ہاں وہ مسلمان نہیں یہ فضیلت ہے اس کی یہ دیکھیں جب گرتے ہیں تو کہاں پر جا کر گرتے ہیں وہ مسلمان نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مسلمان جہنمی جائیں گے جن کے برے کام ہوگے وہ جہنمی ہے مسلمان ہونا یہ فضیلت ہے صرف مسلمان باہمر مسلمان تو پھر تو شیعہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ شیعوں کی فضیلت ہے قرآن پڑھتے ہیں شیعوں کی دوسری فضیلت ہے وہاں تکڑھتے ہیں شیعوں کی تیسری فضیلت ہے نماز پڑھتے ہیں شیعوں کی چٹی فضیلت ہے روزے رکھتے ہیں جو ہیں وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اس لیے ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں تو میرے بھائی یزید کے دور میں اہلِ بیعت کی تکفیر ہوئی ہے صحابہ سے بڑا عمل ہوا ہے رسول اللہ کا گھرانہ جو ہے زبا ہوا ہے اگر اس کی مسلمان ہونا فضیلت ہے تو پھر شیعہ کی بھی فضیلت ہے جو پھر آپ کا سکولیا ہے پھر وہ ادھر بھی فٹونا چاہیے کیا کمال کی پھاکی دیا انہوں نے جو نواسب ہیں وہ جو ہیں وہ رگڑنا شروع ہو گئے کیا بجانے تو جائے گی ستر ابھی بادہ دائے مائی ابھی بادہ دائے